اسلام علیکم دوستو شامی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اید شام سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں شامی ٹی وی آج ہم ایڈ توانسا براج پر موجود ہیں اور آپ کو اس کی ہسٹری کے بارے میں بتائیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے دوستو کمیٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو ہماری کیسی لگی اور اپنے دوستوں کے اظہار ضرور شیئر کیجئے گا آئیے چلتے ہیں اور آپ کو میں اس کی ہسٹری کے بارے میں بتاتا ہوں اب میں آپ کو بتانے لگوں ہیڈ توانسا براج کی ہسٹری توانسا براج کا جو ڈیزائن ہے یہ 22 مارچ 1952 کو کیا گیا تھا اور اس کی بنیاد 1952 اگست میں صدر ایوب نے رکھی تھی اس کو 1958 میں مکمل کیا گیا اس کو مکمل ہونے میں 6 سال لگ گئے اور اس دریا پر تقریباً اس وقت 13 کروڑ روپے کی لاغت آئی تھی اور اس دریا کی جو خاص بات ہے دنیا کی مشہور مچھلی ڈالفن بھی اس میں پائی جاتی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا بہراج ہے اور اس کے 65 گیٹس ہیں یہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں وان ٹو تھری فور اس طرح سے اینڈ تک 65 گیٹس بنتے ہیں اس کے ٹوٹل یہ گیٹس پانی کے بھاو کو کنٹرل کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں اور اس دریا کی سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ یہ پورا سال چاہے سردیاں ہو یا گرمیاں ہو یہ خوشک نہیں ہوتا اس کے ایک سائیڈ سردیوں میں اس کے ایک سائیڈ یہ والی خوشک ہو جاتی ہے لیکن وہ سائیڈ پورا سال ہی جو ہے نا چلتی رہتی ہو کبھی بھی خوشک نہیں ہوتی ایک اور اہم بات اس کی جو ہے اور اس نے جو ٹوٹل رکبہ گھیرا ہوئے یہ دریا کوٹردو سے شمال مغرب کی طرف پندرہ کلومیٹر دوری پر واقع ہے یہ دریا تونسہ شریف سے جنوب مشرق کی طرف ٹوئنٹی ایٹ کلومیٹرز کی دوری پر واقع ہے اور میں مزید آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کرتا چلوں کہ اس دریا سے چار نہریں نکالی گئی ہیں ایک تونسہ شریف کی طرف جاتی ہے اور دوسری ڈی جی خان کی طرف جاتی ہے اور یہاں سے دو نہریں مشرق کی طرف جا رہی ہیں ایک کا نام ہے ٹی پی لنک کینال اور دوسری کا نام ہے مزفرگر کینال ایک اور بات جو میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا وہ یہ ہے کہ اس کا دوہزار پانچ میں جو اس کی مرمت کی گئی تھی وہ پرویز مشرف نے ڈسکون کمپنی کو اس کا ورک دیا تھا یہ پروڈیکٹ ڈیڑھ سال میں مکمل کیا تھا اور اس کے سنٹر میں ایک دیوار بنائی گئی تھی اس سے پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کیا جاتا تھا اور اس کو عام زبان میں سپر کہتے ہیں اور انجیرینک کی زبان میں اسے کوفر ڈیم کہتے ہیں میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ دیوار اس پانی کو کیسے کنٹرول کریے میری سکرین پر آپ کو اس کی تصویر شو ہو رہی ہوگی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں کی مچھلی بہت ہی مشہور ہے نہ کہ صرف پاکستان میں بھلکہ یہ باہر کے ملکوں میں بھی ایکسپورٹ کی جاتی ہے لوگ کافی دور سے شہر و تفریق لیے آتے ہیں صرف یہی پاکستان ہے نہیں بلکہ باہر سے جو لوگ سیاہ آئے ہوئے ہمارے ملک میں وہ بھی یہاں پر تشریف لے آتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے بارہ لاکھ کیوسک پانی کو اپنے اندر سما سکتا ہے اور جب دوہزار دست میں فلڈ آیا تھا تو کچھ لوگوں کی خبریں آئیں تھی کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ساڑھے گیارہ لاکھ کیوسک پانی آ رہا ہے تو اس کی پول ٹوٹ جائے گی تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ یہ بارہ لاکھ کیوسک پانی اپنے اندر سما سکتا ہے جی تو دوستو یہ تھی ہیڈ تونسہ براج کی ہسٹری اور اب چلتے ہیں آپ کو اس کا کمپلیٹ ویو دکھاتے ہیں اور کچھ دوستوں سے ملاقاتیں بھی کرواتے ہیں یہ ہیڈ تونسہ براج کی پول کے اوپر کے مناظر ہیں اور یہ جو آپ اتنی بڑی مشینریز دیکھ رہے ہیں ان سے گیٹس کو کنٹرول کیا جاتا ہے اوپن اور کلوز کرنے کے لیے اور یہاں سے آپ کو ویو دکھاتے ہیں یہ نیچے روڈ ہے اور اس کے ساتھ اگر میرا کیمروین آپ کو دکھا سکے تو یہ نیچے ٹرین بھی یہاں سے گذرتی ہے اور یہ اس سائیڈ پہ لشاری والا جنگل موجود ہے اور یہاں پہ پارک وغیرہ بنائی جا رہی ہے وزیر الاسمان بزدار کے کہنے پر کچھ یہ سیاسی ایشیوز میں تھا پہلے جی اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کتنی سپیڈ سے یہاں سے گزر رہا ہے اور یہ اب کلیر نظر آ رہی ہے یہ ریلوے کے ٹریک جو ہے نا یہ ڈیلی کی جو ہے نا کشال ایکسپریس کراچی سے جو آتی ہے وہ ڈیلی کی یہاں سے گزرتی ہے جی دوستو یہ آپ ہیڈ کونسا براج کے اوپر کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ گرین مارڈل ہے دوستو تو یہ ہے مظفرگاڑ کینال اور اس کی اس سائیڈ پہ ہے ٹی پی لنک کینال یہاں پہ دور دراز کے لوگ تشریف لاتے ہیں اور یہاں پہ کشتی رانی کے مزے کرتے ہیں اور گرمیوں میں تو کافی سارے زیادہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ گرمی ہوتی ہے یہاں پہ تھوڑا موسم سیٹ ہوتا ہے کافی دور سے لوگ بھی یہاں پر دیکھنے کے لئے آتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت کچھ لوگ موجود ہیں ہم ان سے آپ کی بات کرواتے ہیں جی دوستو تو کچھ دوست یہاں پہ موجود ہیں آپ کی ان سے بات کرواتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کیسا فیل کر ہے اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے الحمدللہ اللہ پاک احسان ہے آپ کے نام کیا ہے محمد آپ کہاں سے آئے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات چیز کرتے ہیں اسلام علیکم اللہ پاک احسان ہے آپ سنا ہے محمد میں بھی ٹھیک اللہ دا شکر ہے آپ کہاں سے آئے ہیں میں میاں آلیتوں ہوں آئے ہم اچھا فیملی کے ساتھ آئے ہیں یا کے لئے ہیں میں دوستوں دے ناوال ہے وہاں میرے ناوال کو جی میں شناہ رہا ہین میں ان پیانا رکھتے ہیں اچھا یہاں پہ انجرائی کیا آپ نے اچھے باس انجرائی کیتے ہیں یہاں پہ انجرائی کیتے ہیں یہاں پہ منایاں کشتیوں دی ھائر کی تیاری شکریتے ہیں جگہ رہی تھی ایسا میاں علی تو ٹورکی آئی آئی تھے ہمارے لئے تو یہ سہولد موجود ہے جب بھی گرمی زیادہ ہوتی ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں ہوا شوہ چلی رہاں دینا ہونے گرمی کوئی نہیں باس سوی آج کوئی چنگا محول ہائی کوئی اللہ خیر کی تھی گرمی نہ آئی تھے اچھا یہاں پہ تو ویسے بیوان سے یہاں کا ٹیمپریچر کافی سارا ڈیفرنس ہوتا ہے پانی بھی ساتھ ہوتا ہے میاں والی کی فیمسیز کونسی ہے ایک تو وہ نیازی ہے ٹک ٹاک پہ جو مشہور ہے اس کے علاوہ بتائیں گا میاں والی دے کافی سارے چہریاں بھی مشہور ہیں تھے ہونے بھی نیازی سارے کبسان عمران خان نیازی وڈا مشہور ہے جی آپ کی یہ بات بھی ٹھیک ہے چلیں آپ انجوائے کریں فرینڈز کو ٹائم دیں انشاءاللہ شکریہ آمین آمین تو کچھ اور دوست بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ بردست آپ میں کیا ہوں الحمدللہ اللہ پاک احسان ہے آپ یہاں پہ انجوائے کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں دلکل انجوائے کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں کہاں سے آئے ہیں آپ ہم سناوہ سے آئے ہیں تو چھوٹی وغیرہ کی وجہ سے آپ جوب کرتے ہیں کچھ ہے کزن میرے جو جوب وغیرہ کرتے ہیں آج پر کیترینگ کا سین تھا کیترینگ وغیرہ کے لئے ہم ہی ترہیٹ پہ آگئے ہیں تو آپ یہاں پہ میکسیمم آتے رہتا ہوں گے آپ تو قریب ہیں ہاں پہ آئے ہیں یہاں پہ وہاں کے ٹیمپریچر سے یہاں کا ٹیمپریچر آپ کو ڈیفرنس فیل ہوا ہے یا کیسے فیل ہوئے ہیں کیونکہ یہ تو پامی ہے تازہ مطلب تھنڈا ہے ہوا آتی ہے یہاں سے وہاں تھوڑا گرمی دریاز سے دورتی ہے آپ اکیلے ہیں یا فینڈ بگرہ کے ساتھ یہ دوست ہے میرے سارے یہ سارے آپ کے ساتھ ہیں انجوائے کرنے کے لئے ماشاءاللہ ایسا ہے جو ہے نا کبھی کبار ہوتا ہے کبھ سارا جب دوست کٹھے ہوں تو وہ انجوائیمنٹ یادگار لحمات ہوتے ہیں اور ویسے جب انسان بڑا ہو جاتا ہے پڑھ لے لیتا ہے اس کے بعد تو بہت کام ہی ایسا ہوتا ہے اب کچھ لڑکے جوب کرتے ہیں یہاں پہ تو مہینے میں ایک بار ہمیں گیادرنگ کا موقع ملتا ہے لیکن جب ملتے ہیں تو پورا جو ہے نا پہ پچھلا ٹائم پہ کور ہو جاتا ہے بلکل ایسی ہے چلیں ٹھیک ہے شکریہ آپ انجوائے کریں اللہ پاک آپ اسلامت رکھیں ٹھیک ہے پہ اسلامت کاؤں ہم موجود ہیں یہاں پہ ہوتل ریورین میں یہاں پہ ہم کھانا پہ رکھیں گے اور یہ یہاں پہ ہیڈ توسا براج کی سب سے مشہور ہوتل ہے اور یہ ہیڈ توسا براج کی سب سے پہلی ہوتل ہے یہاں پہ پہلے کوئی اتنے بڑے ہوتل وغیرہ نہیں ہوتے تھے سب سے پہلے یہ ہوتل ہی بنی تھی اور یہاں پہ بہت ہی بڑی جو ہے نا فیموس ہوتل ہے یہاں کی اور دوسرے لوگ یہاں پہ کھانا وغیرہ کھانے کے لیے آتے ہیں ان کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے کافی ماشاءاللہ اور یہ آپ اس کا ویو بھی آپ کو دکھا رہے ہیں آپ اس کا ویو دیکھیں کتی پیاری ہے ماشاءاللہ خوبصورت ہے کافی جی تو دوستو اب ٹائم کافی زیادہ ہو گیا رات ہو گیا یہاں پہ اب ہم کھانا ہوگی رکھائیں گے اس کے بعد گھر کی طرف جائیں گے تو آپ ہمیں یہ بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی آج کے ہماری اور کمنٹس میں اپنی رائے کرزار ضرور اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے ہوسٹ ایت شام سائد کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان